شانتین اگر پولستان انترگات ایک یون اتپیڑن کا ماملہ اجاگر ہوا ہے جہاں آروپی یوک نے نابالی کے ساتھ دش کرم کیا اور گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جس کے چلتے پیڑیتا نے ماملہ ابھی تک الفاظوں میں دبائے رکھا تھا لیکن ماملہ آخر اجاگر ہوا اور آروپی کے خلاف پوسکوں کے تحت گنہ درج کیا گیا ہے کچھ دن پالنے کے بعد کتہ بھی بھروسی کے لائک ہو جاتا ہے اور وہ بھروسہ ایمانداری سے نبھاتا بھی ہے لیکن انسان کے بھیش میں چپے کچھ جانوائر اپنی انسانیت کو بھول کر بھروسی کا خون کرتے ہیں کچھ ایسا ہی ماملہ شانتین اگر پولستان انترگت اجاگر ہوا ہے جہاں آروپی بھیڑیے نے صرف نابالی کے ساتھ دش کرم ہی نہیں کیا تو اس وشواس کا خون بھی کیا جس بھروسے کے بنا پر ایک ماں نے اپنے بیٹی کو یوک کے ساتھ خومنے بھیجا تھا دراصل پیڑیتا کی چچری بہن دیما کی طور پر اسوست ہے جس کے چلتے اس کے چاچا نے نرسنگ پڑ رہی یوتی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے نیوکت کیا تھا لیکن وہ ساتھ میں اپنے دوست ارثات ماملے کا آروپی چوبیس ورشیہ چیتن ساکیوار کو بھی لے کر آئی اور کچھ دنوں میں اس نے سب کا وشواس بھی جیت لیا اور تین اگس کے دن وہاں اپنی دوست اور پیڑیتا کو گھومنے لے کر گیا جہاں کوراڑی مندر میں درشن کے بہانے بہار آیا آروپی دونوں لڑکیوں کو آرادھنہ نگرستیت اویو میں لے آیا اور دونوں کی ڈرنک میں نشلی پدھارت ملاتے ہوئے سولہ ورشیہ ناوالک سے بلاتکار کیا لیکن پیڑیتا جب صبح جا گی تو اسے درد ہو رہا تھا اس نے پریستیتی بیعا کر دی لیکن آروپی نے اس کے پریجنوں کو جان سے مارنے کی دھم کی دی جس سے اس نے چپی تو ساتھ لی لیکن ماملہ کبھی نہ کبھی تو کھلنا ہی تھا اور اسی طرح ایک دن ناوالک نے گھٹنا بتا دی جس کے بیعان پر پوکسو ایکٹ کے تحت آروپی پر ماملہ بھی درش کیا گیا ہے کیمیرہ پرسن اکھلیش بھارتواش کے ساتھ منشٹے امرے بی سین نیوز ناکپور